آج ہمارے پرانے اتحادیوں کا ایک ان کی پریس کانفرنس سنی اور پڑا میں اس سے محضوظ ہو رہا تھا کہ وہ بات جو اکثر سنتے تھے کہ جب نون لیگ مسئیبت میں ہو تو پاؤں پڑتی ہے اور جب وہاں سے بچ نکلے تو پھر گریبان پکڑتی ہے حنیف عباسی صاحب کی آج کی پریس کانفرنس اور اس میں جو ان کا اندازہ بیان تھا وہ انتہائی جو ہے ایک گھٹیا اور بھونڈی حرکت تھی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ کیسی شخصیت تھے اس نے ان کے بارے میں کہا کہ بھٹو مر گیا ہے بھٹو کیسے زندہ ہے تو میں ان کو ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اسی وقت مرتا ہے جب وہ اپنی تبعی موت مرے اور ایک تو ہے کہ شہید کبھی زندہ مردہ نہیں ہوتے وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو آئین پاکستان کی شکل میں زندہ ہے بھٹو غریب اور مزدور اور کاشتکار کو زبان دے کر اور ان کو حقوق دے کر ان کی شکل میں زندہ ہے بھٹو ہر اس گھر میں آج بھی رہتا ہے جس گھر کی بارش میں چھت ٹپکتی ہے حنیف عباسی صاحب میں تو سمجھتا تھا کہ صرف آپ پہ منشیات فروشی کا مقدمہ ہے آپ تو مجھے ذہنی طور پر ہی منشیات کے عادی محسوس ہوتے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ لیڈر اور گیدڑ میں فرق کیا ہوتی ہے آپ کا لیڈر دس دس سال سیاست نہ کرنے کے وعدے کر کے چلا جائے آپ اسے پھر بھی لیڈر کہتے ہیں اور شہید زلفکار لی بھٹو جیسا شخص جو سینہ تان کر پھانسی کے پھندے کو اپنا مقدر بنا لے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے آدمی اپنے کاموں سے زندہ رہتا ہے آدمی موت سے کبھی بھی نہیں مرتا عام آدمی اپنی حرکتوں سے مر جاتا ہے اور بھٹو شہید نے تو اپنے آپ کو عمر کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو سڑکیں بنوا لینا وہی بہت بڑا لیڈر ہے اور اس نے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس ملک کو ایڈمی طاقت بنانے والا شہید زلفکار لی بھٹو ہے اس کا جرم کیا تھا پھانسی پہ چڑھنا کیا اس نے کوئی قصوری مارا تھا اس جرم میں وہ پھانسی پہ چڑھائے وہ پھانسی پہ اس لیے چڑھائے گئے کہ امریکہ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اگر زندہ رہا تو یہ تیسری دنیا کا ایک عظیم رہنما بنے گا اس نے امت مسلمہ کو کٹھا کیا اس نے اس امت کو ایڈمی قوت اور ایڈمی طاقت بنایا اس نے پاسپورٹ دے کر پاکستانی لوگوں کے عام آدمی کے لیے پوری دنیا کے راستے کھول دیئے آپ اس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے آپ میرے ساتھ مناظرہ رکھو آپ آؤ نا ٹی وی پہ بیٹھو میرے ساتھ اور بات کرو میں آپ کو گنواوں کے شہید ذلفکارلی بھٹو مہتمہ بنزیر بھٹو جناب آصف علی زرداری جناب بلاول بھٹو زرداری انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے اور آپ نے اور آپ کے لیڈر نے کیا دیا ہے کریں نا قوم کو سارے کھل کر باتیں کریں کھل کے قوم کو پتا چلے کل تک آپ کو حوالات سے نکال کر وزارت عظمہ میں بٹھا دیا یہ کم تھا آپ کو پنجاب کی وزارت عیالہ دی دھائی ماہ میں تو آپ نے وہ گما دی آپ سے تو اس کی حفاظت نہیں ہو سکی آپ میرے لیڈر کے بارے میں بات کرنے ہیں کہ شہید ذلفکارلی بھٹو مر گیا ہے شہید ذلفکارلی بھٹو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک یہ پاکستان روج اور اپنی ترقیوں کی منزلیں نہیں دیکھ کر لیتا موسیقا موسیقا